موسیقی موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں ویرز آپ امید ہے آپ سب بہت اچھے ہوں گے ویرز سردیاں آگئی ہیں تو آپ کو کافی بنانا سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ایک بہت ہی سٹرانگ سی اچھی سی کافی منٹوں میں تیار کر سکتے ہیں تو ویرز اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں چاہیے تاکہ جب بھی بنائیں تو آپ کے پاس ہر چیز موجود ہو یہ ہمارے پاس ایک گلاس دودھ کا ہے جو ابھی فرحال تو تھنڈا ہے لیکن جب کافی کا باقی پروسیجر مکمل ہوگا تو اس سے پہلے پہلے ہم اس کو بوائل کر لیں گے بہت ہی اچھے طریقے سے اور یہ فل یعنی کہ گرم ہونا چاہیے ذرا بھی تھنڈا نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے پاس کریم ہے کریم آپ کوئی سے بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کا یعنی کہ دو تین چمچ ہم کریم کے لیں گے اس سے زیادہ نہیں اگر اور زیادہ اس کو فرودی کرنا ہے تو آپ زیادہ بھی کریم ڈال سکتے ہیں تین چار چمچ بھی ڈال دے جا سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے چینی جو کہ ہم نے ایک ٹیبل سپون لی ہے اور یہ ہمارے پاس یہ چینی جو ہے آپ حسبے ضروری یوز کر سکتے ہیں آپ کو فلیور کے مطابق کم یا زیادہ یہ ہمارے پاس کافی ہے کافی کا ساشے ہے اگر سٹرونگ بنانی ہے تو ہم فل ڈال دیں گے اگر تھوڑی سی یعنی کہ آپ سٹرونگ نہیں پینا جاتے تو تھوڑی سی کم کر دیجئے گا اور یہ ہمارے پاس کاف ہے کاف کاف نے وہ لینا ہے جس کے اندر ہمارا بیٹر اچھے دکے سے اس کو بیٹ کر سکے جو کریم ہے تو یہ ہمارے پاس بیٹر ہے جس سے ہم اس کریم کو بیٹ کریں گے اور آپ کے سامنے ابھی ہم کافی بنا کے دکھائیں گے کہ کس طرح اچھی اور بہترین کافی بنائی جا سکتی ہے جو سب سے پہلے ہم کریم جو ہے وہ کاف میں ڈالیں گے اس کے ہم تین چار چمچ جو ہے آم کھانے والا چمچ جو ہے وہ اس کے اندر بھر بھر کے ڈالیں گے بہت زیادہ بھی نہیں بھر بھر کے نورمل رکھ رہا ہے اس کو اس کے اندر ہی ہم تینی بھی آئیڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم کافی بھی آئیڈ کر دیں گے اور اتنی دیر میں یہ دودھ بھی بوائل ہو جائے گا تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف جی ویورس یہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر کریم ڈال دی ہے کپ کے اندر تو آپ کو نظر آ رہی ہے اب اس کریم کے اندر ہی ہم چینی بھی ڈال دیں گے جو کہ ایک ٹیبل سپون ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر یہ جو ہمارے پاس کافی ہے اس کا ہم تقریباً ہاف سے تھوڑا زیادہ ساشے جو ہے وہ اس کے اندر ڈالیں گے بلکہ اس سے تھوڑا کم ہی رکھیں گے تاکہ یہ زیادہ سٹرانگ نہ بن جائے تو اب ہم اس کو فرودی بناتے ہیں باقی کا فنکشن آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے ڈال دی کریم ہمیں تھوڑی سی کم لگ رہی تھی تو کریم ہم نے اوپر تھوڑی سی اور ایڈ کر دی یعنی کہ اس کے اندر ہم نے پانچ چمچ تقریباً کریم کے ایڈ کیے ہیں تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے تو اب ہم اس کو بیٹ کریں گے آپ کے سامنے جی ویلز جی ویلز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فرودی کافی حد تک ہو گیا لیکن ابھی ہمیں اس کو مزید فرودی کرنا ہے جی ویلز یہ کافی حد تک فرودی ہو گئی ہے اب مزید تھوڑا سا اور کرنے کی ضرورت ہے جی ویلز یہ ہماری کریم فرودی ہو گئی ہے اب ہم دودھ جو ہے اس کے اندر ڈالیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ باقی کا پروسیجر کیسے کمپلیٹ کرنا ہے جی ویلز ہماری یہ کافی کافی ہماری اب آپ کے سامنے باقی کا فنکشن ہونے لگا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کیا کرنا ہے جی یہ ہم زیادہ اس کا حصہ جو ہے وہ کاف کے اندر ڈالیں گے اور اتنا ہم بچا لیں گے اور اس کے بعد ہم گرم دودھ ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر پھر وہی ڈالیں گے کافی اپنی جی ویورز کافی ریڈی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنی فرودی ہے چوکلیٹ سیرف سے اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیزائننگ کریں گے اور اس کے بعد آپ کو پھر دوبارہ دکھاتے ہیں یہ بہت ہی مزے کی کافی ہے سردیوں میں آپ ضرور بنائیے گا اور ضرور اس کو انجوائے کیجئے گا بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی کافی ہے تو ویورز اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی پریزنٹیشن کیسی ہوگی جی ویورز اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیزائننگ کر دی ہے ہم نے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کو گول سا گمہا بھی سکتے ہیں آپ کوئی کسی چیز کے ساتھ تو یہ سرکل کی شکل میں بھی اس کی ڈیزائننگ ہو سکتی ہے بہت یہ بہت ہی مزے کی کافی ہے آپ ضرور پیجئے گا ضرور انجوائے کیجئے گا اور ملتے ہیں اگلی ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی